ناظرین اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبہ ناظر ہے ناظرین پی ٹی اے کی رہنمہ سنیٹر ڈاکٹر زرکا نے مسلم لکھ نواز کی رہنمہ عزمہ بخاری کی ایسی چطرول کی عزمہ بخاری نے تیش میں آ کر اطراف کر لیا کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے پیچھے ہمارا ہی آتا ہے اور ہم نے اس کو صرف نشانہ بنایا ہے عمران خان کو مزید دبوجھنے کے لیے ناظرین ویڈیو بڑی کمال کی ہے ویڈیو مرادہ فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کمال بات ہے جو پاکستان کو سری لنکا بنانے کے جو ہے پورے اریجمنٹ کر کے اور اس کے دعوے کرتے رہے بقائدہ پوری کوشش کرتے رہے آئیم ایف کو خاتل لکھوا ہو آئیم ایف کو جو ہے وہ اس کے دفتر کے بعد جا کے جلوس نکالو اپنے وزراء خزانہ کے ساتھ مل کے پلاننگ کرو وہ بتا رہے ہیں ان کو پاکستان کی عوام کا درد ہو رہا ہے عزمہ صاحبہ آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں یہ اب یہ پیشن کو ہی تو کی ہے ویسے شیخ رشید صاحب نے ان کی کچھ فلوب بھی ہوتی ہیں آپ مسکرا بھی نہیں ہیں ان کی پریڈکشن پہ لیکن کئی دفعہ سچ بھی ثابت ہو جاتی ہیں تو اب انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور آج پی ٹی آئے بانی پی ٹی آئے نے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہے کہ کارکنان تیار رہے ہیں کسی بھی وقت احتجاج کی کول آ سکتی ہے مونہ یہ جو سب آپ نے پیشن گوئیاں اور یہ دھمکیاں جو آپ نے سنائی ہیں یہ اس خبر سے پہلے کی ہیں جو خبر ابھی دو گھنٹے پہلے آئی ہے اور اس دو گھنٹے کی خبر سے جو پہلے جو بھی جس نے کہا وہ اب irrelevant ہو گیا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب خود بتا چکے ہیں کہ وہ rejected rejected اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں اور وہ گیٹ نمبر چار کی جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک سواری رہے ہیں لیکن اب وہ گیٹ نمبر چار پہ بھی موجود نہیں ہے تو اس کے بعد ان کی کسی بات کو سیریس لینا اور اس پہ اپنا ائر ٹائم ضائع کرنا میں سمجھ دیوں کہ غیر مناسب ہے عزبا صاحب پی ٹی آئے والے کہتے ہیں گیٹ نمبر چار پہ آپ لوگ آ گئے ہیں اس لیے شیخ صاحب کا جو پتہ ہے وہ کٹ گیا ہے نہیں نہیں شیخ صاحب کے ساتھ تو یہ سارے موجود تھے نا گیٹ نمبر چار پہ اور اب بھی تو وہ گیٹ نمبر چار کا دروازے کی تالے کی چاہبی تو مانگ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اور ڈی جی آئے سے اور جو ہے وہ آر بی چیف سے اور انہوں نے کیا مطلب وہاں پہ موسم کا حال پوچھنا ہے ان سے جو ہے وہ گیٹ نمبر چار کی چاکری مانگنی ہے نا تو یہ دوسروں کو بات کرنے کی وجہ ہے پہلے جو ہے وہ اپنے گیٹ نمبر چار پہ بان میں جھانک لینا چاہیے یہ جو ایک وہ تھا نا ڈیل اور ڈھیل اور یہ والے جو سارے معاملات تھے اور جو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہم پریشرائز کریں گے ہم گالی دیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لوگ در کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات کر لیں گے اور ابھی جو دھمکی عمران خان صاحب نے بجوائی بھی ہے اس کے بعد یہ فیض عمید صاحب کے اوپر ایک کیس نہیں ہے جو اب دیکھیں جو انہوں نے ایک پریس لیس کے اندر ایک لائن بڑی کرٹیکل ہے کہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جہاں پر جو ہے وہ کوڈ آف کانڈکٹ کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اب اس کی بہت ساری انٹرپوٹیشن اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو یقیناً وقت آنے کا ہمیں اس کے انتظار کرنا چاہیے لیکن اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ موصوف جو ہے وہ بقاعدہ طور پر بہت ساری سادشوں میں بھی انوالو تھے پارٹن پارسل تھے جو ایک فتنہ گروپ کر رہا تھا اگر آپ کی بات کو اگر آپ جیسے اس کو بڑا آپ نے ایک بیان نہیں کیا اس بات کی مزید انٹرپرٹیشن یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو میوٹنی تھی جو کہ انسٹیگیٹ کی جارہی تھی اس میں غالباً یہ کہ وہ شریک تھے تو سینیٹر صاحبہ یہ جو ایلیگیشن ہے نا یہ ظاہر ہے منسلک کرتے ہیں پوری کی پوری پی ایم ایل این پوری کی پوری گورنمنٹ ویڈ یور پارٹی کہ آپ لوگ ایک میوٹنی انسٹیگیٹ کر رہے تھے فوج میں جس میں ان موصوف کا فورمر ڈی جی آئے کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور اصل میں ان کے اوپر یہ تلوار لٹکنے کی اور یہ تمام تر مشکلات کی بجائی گئی ہے کہ انہوں نے انڈیو پشت پناہی کی آتی ہے کہ جو ان کے اوپر کیس ہے وہ تو کوئی زمینی مسائل کا کیس ہے ہاں ٹاپ سٹی کے مالک بڑا سیریس ہیلیگیشن ہے تو کرپشن کا کیس ہے چوری کی گئی اور ڈکیٹی گا لے گئی سو لیٹ اس دیکھئے ہماری بڑی معزز آمی ہے پاکستان کی اور ہماری بڑی معزز جوڈیشری ہے تو ہم وہ بات کریں جس کے اوپر ابھی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے باقی چیزوں پہ میں بلکل پسند کروں گی کہ ان چیزوں پہ بھی آپ کیس لے کے آئے ہیں جس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں بزدار کو بڑی لوگ بری طرح سے بات کرتے ہیں محمود خان کے ساتھ وہ جو تھی خاتون کیا نام تھا گوگی جن کا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک پہ بھی ایک کیس نہیں بنا انٹرسٹنگ یہ بات سہی ہے تو یہ جو میڈیا ٹرائلز ہوتے ہیں ان کو آپ ایک سائٹ پہ رکھیں آپ بات کریں حقائق کی تو اگر جنرل فیض امید پہ اس وقت کیس ہے کرپشن کا اور ہم بھی بڑے پریشان ہیں کہ پاکستان میں میرے والد بھی بیوروکرائٹ تھے ہم پنڈی میں میں بڑی ہوئی یہاں پہ سارے جنرل ہمارے آگے پیچھے ہوتے تھے تو وہ جو ایک بہت زیادہ کرپشن کی جو ایلیگیشن ہیں اور یہاں پہ جب آپ شان و شوکت دیکھتے ہیں جو لوگ عہدوئے پہ ہوتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کہاں سے تنخواہ میں اتنی چیزیں آتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر وہ کرپشن کی ایلیگیشن ہے تو اتنے سنگین ایلیگیشن رکھنے والے جو صاحب تھے وہ آپ کے فاؤنڈر چیئرمن کے اتنے قریب کیوں تھے خان صاحب سے ان کی قربت تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں نہیں تو وہ تو دیکھیں بالکل ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ جو باقی یہ تو پھر بات کا چٹھے پٹھے کھل جائیں گے ابھی ہمارے بڑے عونربل پرائیم منیسٹر صاحب ہیں ابھی آپ دیکھیں انہوں نے کال کیا شگوفہ چھوڑا ہے وہ ایسے ایسے چھوڑتے ہیں انہوں نے گولڈ میڈلسٹ عرشد ندیم کو کہا کہ وہ جو ٹیم آئی تھی انہوں نے کہا کہ اگلی دفعہ تم لوگ پلیٹنم کا میڈل لے کے آنا وہ بھائی اولمپکس میں گولڈ میڈل ہوتا ہے اس کے آگے تو کچھ ہوتا نہیں ہے اچھا باقی پلیٹنم والی بات میں نے نہیں سنیم مطلب یہ کہ جب آپ اس طرح کے سربراہ ایسے سربراہ ہمارے لیے بہت اونربل ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں ہمارے ملکی لاج ہیں وہ لیکن جب اس قسم کے شگوفے چھوڑے جاتے ہیں تو پھر بڑی پریشانی ہو نکالیں آپ کرپشن کے کیس نکالیں آپ ایویڈنس نکالیں ابھی دیکھیں نا ایک سال سے ہمارے لوگ دنوں میں باندھے ہیں سزا کٹ چکے ہیں اور ابھی تک کیسز ان کے اوپر چلے نہیں یہ کتنا ظلم ہے کہ جس کے اوپر کیس نہیں چلا اس کو آپ نے قید بامشکت یا آپ نے سولیٹری کنفائنمنٹ پر رکھا ہوئے عمر چیمہ جیسے شنیف آدمی کو اور آپ کا کیس چلا نہیں ہے تو یہ جو مابرہ عدالت جو کام ہوتے یاسمین راشد صاحبہ شکر علیہ حمزہ کو چھوڑ دیا اور باقی خواتین دیکھیں نا آپ یاسمین راشد صاحبہ کی کیا عمر ہے تو ان کو اس طرح رکھنا تو آپ ان کے اوپر کیس چلائیں آپ سزا پروف کریں اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے خان صاحب نے بھی کہے اگر ہمارے لوگ آپ کو ملتے ہیں آپ ویڈیوز نکالیں ہمارے لوگ نکلتے ہیں آپ ان کو سزا بھی دیں اچھا انسٹیگیشن آپ کے بیو میں جرم ہے یا نہیں ہے ذرکہ صاحبہ کسی چیز کی انسٹیگیشن وہ کہتے ہیں انسٹیگیٹ کیے تھے تمام اٹیکرز اگر آپ کے نہیں بھی تھے تو جتنے وہاں کارکنان موجود تھے انسٹیگیشن آپ لوگوں نہیں کیا تھا اشتیال دلایا تھا ہم تو ممی ڈائیڈی برگر پارٹی ہیں ہمیں انسٹیگیٹ ہمیں تو برگر کھانے آئے اور ممی ڈائیڈی بننا ہے ہمیں کیا یہ کام آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بارال آپ ایفیڈنس پروف کریں ہم آپ کے پیچھے کھڑیں ہم سب سے پہلے ہوں گے جو کہیں گے ہاں خان صاحب نے بھی یہی کہا عظمہ صاحبہ کی طرف جسٹس منصور علی شاہ کی بات لے جانا چاہتی ہوں عظمہ صاحبہ اس کا بھی جواب فرمائیے گا انہوں نے خاصا ایک اہم الٹیمیٹم دیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ لوگ یہ پالیسی نہیں کر سکتے کہ جو آپ کو اچھا لگے وہ قابل قبول ہے اور آج آپ بڑا اس کی جیت منا رہے ہیں کہ تین ایمین ایز بہال ہو گئے پی ایم ایل این کے لیکن ریزرف سیٹ والا ورڈیکٹ وہ بھی تو اسی موزز عدلیہ کا ہے نا سنیے گا انہوں نے کیا کہے یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی جیجمنٹ ایمپیمنٹ نہ ہو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا کسی کے پاس چوئیس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے یا پھر چینج کر دیں سارا سٹرکچر کچھ اور بنا لیں اور ڈسریگارڈ و ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈیکٹ کو ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے جی عظمت صاحبہ چوئیس ہی نہیں ہے گورمنٹ کے پاس کہ آپ لوگ فیصلہ ایمپلیمنٹ نہ کریں سپریم کورٹ کا پہلے میں مونہ ایک دو جو کریکشنز کرنا چاہتی ہوں ڈاک صاحبہ نے جو باتیں کی ان میں ایک تو گوگی کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں لیکن وہ بڑی آسانی سے اپنے دور حکومت میں عمران خان سب نے باہر بھگا دی تھی اور وہ چکے وہ ظاہر ہے ملک کے اندر نہیں ہیں تو ان کے جو کیسز ہیں وہ آگے پر سو نہیں ہو پا رہے تو یہ تو ایک تھوڑی سی کریکشن کر لیں ملدار صاحب کے اوپر بھی بہت ساری انکوائریاں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں تو یہ کہنا کہ وہ دودھ کے دھولے تھے اور ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ بھی کیس نہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن ہمارا کوئی پولٹیکل موٹیو نہیں ہے ہم ڈنڈا لے کے نہیں پیچھے چڑے ہوئے کہ فلانے کو آج اندر دلوان ہے فلانے کو دس دن بعد اندر پکڑوا دینا ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ بات نظر نہ آئے جو ان کے دور حکومت میں ہوتا رہا تو ایسا ہمارا کوئی پولٹیکل موٹیو نہیں ہے اس لیے ہم ان کیسز کو سیاستی طور پر کوئی نو اسما صاحبہ میں عرض آپ سے یہ ہے آپ نے الیگیشن یہ تھوڑی لگائی ہے کہ وہ آپ کا کوئی ذاتی خزانہ لے کے بھاگے ہیں عرض یہ ہے آپ کی الیگیشن بھی تو یہی ہے نا کہ انہوں نے قوم کا قومی خزانے سے کرپشن کی ہے تو یہ آپ کا پرسنل معاملہ تو نہیں ہے اگر آپ اس بات پر فرم ہیں کہ انہوں نے قومی خزانے سے کرپشن کی ہے وہاں لوٹا ہے سب کچھ کیا ہے تو آپ کو ہر صورت ان کو واپس لانا چاہیے واپس لائیں فرح صاحبہ کو جہاں پر بھی ہیں وہ اور بزار صاحب کے خلاف بھی کیسے آپ پرسیو کریں دس اس ناٹ یور پرسنل اینیمیٹی نا آپ تو قومی سطح پر یہ پرسیو کیوں نہیں کر رہے آپ کمال بات کر رہی ہے مونہ گر آپ مجھے بات کر لینے دیتی گزارش یہ ہے کہ آپ مربانی کریں جو ملٹری کوٹ جو ہے اس کے اوپر آپ نے جو سٹے لے کے بیٹھے ہیں آپ سپریم کوٹ میں اس کو بھی کیٹ کرا دیں اور جن لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے جن کے ساتھ نو مئی کیا آپ کے لوگوں نے اور وہ اب تو مطلب ناقابل تردید ثبوت ہے اجاز چودین صاحب کی آڈیو کو آپ کہاں لے جائیں گے جو ان کی سویچ تھی اپنے بیٹے کے ساتھ یاسمین راشد صاحبہ کا جو ہے وہ ہم ان کو کور کمانڈر آوسلے کے جا رہے ہیں اور وہاں ان کا بقاعدہ جب اندر سب کچھ ہو رہا تھا وہ اب اپلی لیتے ہیں ہم باہر کھڑے تھے آپ باہر کھڑے تھے نا آپ لوگوں کو باہر بھی بلوا سکتے تھے آپ پر سکون چل ڈاٹ کام امران خان کی بہنوں کے ساتھ آپ نے سب نے وہ جلتے ہوئے اپنے باستماشوں ہوتے دیکھا اور پھر یہ بھی تفاق ہوا کہ پاکستان کے اگر شہر میں تقریباً جہاں جہاں یہ باہر نکلے یہ ایک ہی جگہوں پہ گئے ان کو وہ جگہ مراد صحیح کو باہر کیوں نہیں لے آتے مراد صحیح کو سرندر کرا دے نا اس کے مطابق انہوں نے تو کچھ غلط نہیں کیا مراد صحیح کو سرندر کرا دے بات ختم ہو جائے گی اور یہ عجیب بات ہے مران خان خود مان توکہ ہے میرے لوگ جو ہے وہ میں نے خود بھیجوائے تھے ہم مجھے ریسٹ کریں گے تو وہ یہی کریں گے اور کہاں جاتے ہم مجھے دوبارہ ریسٹ کریں دوبارہ یہی ہوگا لیکن عظم صاحبہ عرص یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کیا عدلیہ کو نہیں پتا یہ فوٹیجز نہیں دیکھی ہیں عدلیہ نے عدلیہ کے سامنے یہ سارے ثبوت ہیں آپ لوگ اگر پروسیکیوشن میں پیش کر رہے ہیں تو ان کو سزا کیوں نہیں ہو رہی یہ بات تو صحیح ہے نا کہ سال سے زائد عرصہ لوگوں نے پابند سلاسل گزارا ہے صرف مطلب یہ کبھی کوئی اس پہ چلا گیا اندر 3 ایم پیو پہ چلا گیا سزا کا ہے میں اگر آپ کو میمری ریفریش کر آ سکوں تو وہ یہ ہے جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ملٹری کورٹس کے اندر ان سب لوگ کے کیس چلانا چاہتے ہیں وہ لوگ جن کے ساتھی دول ہوا ہے جنہوں نے جن کی ماتیں جلی جن کے مجسموں کو شہید کیا گیا جن کے جہازوں کو آنگ لگائی گئی وہ ملٹری کورٹس میں وہ کیس چلانا چاہتے ہیں ان سیویلینز کے جیسے دوسرے سیویلینز کے کیسز جو ہے عمران خان کے دورے کمت میں ملٹری کورٹس میں چل رہے تھے جس کے اوپر یہ سٹیے لے کے بیٹھے ہیں تو یہی تو میں نے گزارش کی جو میں دوبارہ کہہ رہی میں اسی پہ کہہ رہی ہوں کہ نارمل کورٹ نہیں سزا دے سکتی جی چلیں ہاں اس پہ کومنٹ کر دیں جی نہیں یہ اگر جی ایچ کیو پہ حملہ کر کے طالبان جو ہے ان کے کیسز اس طرح کا حملہ نہیں وہ اگر ان کے کیسز جو ہے وہ جی ایچ چل سکتے ہیں ملٹری کورٹ میں تو انہوں نے بھی تو ان کے اوپر کیا لینڈ ریونیو ایکٹ لگائے ان کے اوپر بھی پھر یہی ایکٹ لگے گا اور یہ آپ دیکھئے کہ جو یہ ایکزامپلز دیتے تھے مغربی ملکوں میں یہ اب جو رائٹس ہوئے ہیں یوکے کے اندر آپ نے دیکھا آپ یہ ارسٹ کیسے ہو رہے ہیں دروازے کاٹ کے اگلے باہر نکال کے لا رہے ہیں ریٹ ویٹ کرنے کے اوپر جو ہے وزید اعظم دھمکی دیرہ ریٹ ویٹ بھی کیا اس کو ہم اندر کر دیں گے اور یہ ہو رہا ہے تو دوست سال سے لے کر بیس بیس سال کی سزائے سمری ٹرائن کے ساتھ فورٹی ایٹ آورز کے اندر وہ دی جاری ہیں اس طرح ملک کی رٹے بہال ہوتی ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بارہ چودہ شہروں میں آپ یہ سارا دنگا مچائیں اور اس کے بعد کہیں ان کو معاف کر دیں ریزارف سیز کی جو لسٹیں ہیں ان کا ایک ٹائم فریم ہے اب یہ تمام شکے ان کو آئین کی شکوں کو ہم وائلیٹ کر دیں اور اس فیصلے کو ایمپلیمنٹ کر دیں تو یہ بھی بتا دیتے منصور صاحب کہ جو آئین جو ہے وہ زیادہ تو منصور صاحب کوئی نہ ہی سمجھے ٹھیک ہے ایک منٹ اگر یہ فیصلے اتنے ہی محترم ہونا تو پھر یہ جو مجھے بتا دیں کہ کیا بھٹو شہید والا فیصلہ بھی اتنا محترم ہے صحیح ہوگی ہے وہ ٹھیک ہے آپ کی بات سے یہی وہ اخص کریں کہ منصور صاحب کے لیے نہ ہی ہے جسٹس صاحب نہ سمجھیں کہ اگر ہم آئین محتل نہیں کریں گے فیصلہ اگر اس کے برق سارا ہے تو نہیں ہوگا تو پھر حالات کس طرف جا رہے ہیں ذرکر صاحبہ حالات تو جی ان کے پیروں تلے زمین ہٹ چکی ہے شہواز شریف صاحب پہ گوھر اجاز صاحب نے جو ان کے اوپر الیگیشنز لگائی ہیں کامران خان صاحب کے پروگرام میں آکے ایپی پیز کے حوالے سے چینیوٹ اور کبیر والا ایپی پیز جو ہیں سلمان شہباز صاحب کے اور ان کا نام ہے نیپرا کی لسٹ میں کہ he is the beneficiary تو اگر دیکھیں اونرابل پرائم منسٹر اگر ان میں اونر ہے تو وہ یا استیفہ دیں یا وہ ٹیلی ویژن پہ آکے قوم کو فیس کریں اور بولیں کہ نہیں جی یہ میرے نہیں آیا میں نے بیٹے کو آگ کیا یا جو بھی حالت ہے آکے ہمیں بتائیں دیکھیں اونرابل ادھر کیر سٹارمر ہے جس نے کہا میرا مطلب ہے اگر وہ یہ کہیں جس طرح وہ ہمارے تھے چودری افتخار بھی مقصد یہ کہ اگر بیٹا آپ کا beneficiary ہے اور آپ اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں ہر مہینے تو اس کی پرائم منسٹر اگر آپ نے بات کرنی یا اونر کی اور صحیح the right thing تو وہ تو یہی ہے کہ آپ بیٹا آپ کا beneficiary ہے تو you are direct beneficiary آپ ایسے اگر وہ آکے یہ کر دیں کوئی خطاب کر دیں آپ مان لیں گے کیونکہ آپ نواز شریف صاحب کا خطاب تو نہیں مانتے تھے جب انہیں floor of the family پہ پاناما کیس پہ خطاب کیا تھا نواز شریف صاحب نے پاناما کا floor of the house میں کہا تھا نہیں نہیں سن لینا انہوں نے کہا تھا ایک ایک رسید دوں گا ایون فیلڈ کی منی ٹریل دوں گا وہ دن اور آج کا دن نہ کوئی رسید دیکھی نہ کوئی منی ٹریل دیکھی وہ ایون فیلڈ میں ماشاءاللہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ میاں ان کو آباد رکھے ہم کیا کہہ سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ جو درنے ہو رہے ہیں جماعت اسلامی کے میں نے تو نہیں کرائے نا مطلب ان کے پیرو تلے زمین ان سے ہی پوچھیں یہ تو بہت اہم بات آپ کر رہی ہیں ان سے پوچھیں یا جماعت اسلامی سے پوچھیں ان سے پوچھیں بات یہ ہے کہ ان کا ٹائم ہو گیا ختم بکوز یہ سب سے بڑی بات یہ دیا دے گورمنٹ دو دفعہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن چکے ہیں ڈلیور وہ ایک آنے کی نہیں کر سکے سوائے اپنے کیس ختم کرانے کے ہدیبیا سے لے کر سارے کیس ایسے کاغذ صاف ہو گیا جیسے کوئی انہوں نے کوئی کناہ کیا ہی نہیں کوئی کرپشن کی نہیں تو جب اس قسم کے لوگ آپ نے اوپر بٹھائیں وہ دیکھیں نا رانہ سناؤلہ پہلے ٹی وی پہ ان کو سلاواتیں سناتے تھے جب ان کو منسٹر بنا دیا وہ جا کے ادھر گنڈولوں میں جا کے اپنے اولمپکس میں مزے کر رہے ہیں کوئی شرم کریں ملک ادھر زلیل ہو رہا ہے پیسے لوگوں کے پاس بجلی کے بل کے پیسے نہیں آپ نے یہ آفرڈ ڈال دیا کہ جس کے دو سو یونٹ سے کم بجلی کا بل ہے چھے مہینے وہ دس ہزار کا بل بنتا ہے چھے مہینے وہ دس ہزار دے گا جب ٹھنڈ بھی ہو جائے گی وہ بجلی استعمال بھی نہیں کرے گا آپ نے غریب کا اور خون لے جو تو یہ کہیں سے بھی ان کی حکومت کوئی نہیں ماننے والا کوئی نہیں ماننے والا یہ فارغ ہیں آپ تھا تھی نا حساب تھی کس بیسس پہ انہوں نے یہ بجٹ لائے اور انزیب صاحب سے میں پوچھتی ہوں کون ہوتے ہیں وہ ہیں کون وہ پہلے تو یہ بتائیں اور انہوں نے جو عوام پہ ایک مہنگائی کا ایک پہاڑ توڑ دی ہے اور خود یہ ہستے پھتے پورے دلیا میں پھتے ہم رہ گئے زلیل ہونے کو اور ابھی زرکا صاحبہ کی آپ نے بات سنی آپ کا ٹائم اپ ہے ان کے بیو میں تنگ آگئے ہیں لوگ اداروں میں عوام بیٹھے ہیں وہاں وہ لوگ بھی تنگ آگئے ہیں کمال بات ہے جو پاکستان کو سری لنکا بنانے کے جو ہے پورے ارینجمنٹ کر کے اور اس کے دعوے کرتے رہے قائدہ پوری کوشش کرتے رہے آئی ایم ایف کو خاتل اکھوا ہو آئی ایم ایف کو جو ہے وہ اس کے دفتر کے بعد جا کے جلوس نکالو اپنے وزراء خزانہ سے جس کے ساتھ مل کے پلاننگ کرو وہ بتا رہے ہیں ان کو پاکستان کی عوام کا درد ہو رہا ہے ناظرین آپ نے ویڈیو ملازف فرمائیے ناظرین مسلم لکھ نواز کے جدنے بیرہ انمائے ان کا صرف ایک ہی کام ہے اپنی پارٹی کی چاپلوس ہی کرنی اس کے سوا انہوں نے آج تک اپنی زبان سے کبھی بھی سچا الفاظ نہیں نکالا یہ بھی عظمہ بخاری نے صرف تیش میں آ کر کہا ہے کہ بلکل یہ عمران خان کا ساتھی تھا اس وقت یہ عمران خان کو مشورے دیتا تھا اور ان دونوں نے مل کر رہی ہم پر جو اس وقت کے کیسز بنایا تک کہ پوری قوم جانتی ہے کہ کس طرح مسلم لکھ نواز والوں نے کرپشن کیا یا جو کچھ اس ملک میں کیا ہے کس طرح اس ملک کو لوٹا ہے پوری قوم کو پتا ہے لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ کو بڑا مصوم سمجھتے ہیں اور پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرتے ہیں ہر پروگرام میں آپ بھی یہ مورے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں جنرل فید عمید کو عمران خان کے قلاف لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیشہ حق اور ساتھ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ بہتر جاننے والا ہے اور بوری لوگوں کی بوری نیتیں جو ہے وہ ان کے آپ نے ہی سامنے آئیں گے ناظرین آپ نے ویڈیو ملازف فرمائے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ایک منٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیں اور اگلی ویڈیو تک آپ نے مذبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ